اللَّذِينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عِن سَبِيلِ اللَّهِ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَسَدُّوا عِن سَبِيلِ اللَّهِ اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا زِدْنَاهُمَ عَزَابًا فَوْقَ الْعَزَاب ہم نے عذاب پر عذاب بڑھایا ان کے عذاب پر عذاب بڑھایا بِمَا کَانُوا يُفْسِدُونَ بدلہ ان کے فساد کا کافر ایسے تھے جنہوں نے خود بھی کفر کیا ایمان قبول نہیں کیا اور انہوں نے ساتھ ساتھ دوسروں کو روکا بھی تو جنہوں نے دوسروں کو روکا بھی تو ان کا عذاب بھی دھگنا ہوگا ایک تو اس لحاظ سے کہ خود انہوں نے کفر کیا ان کے اپنے حصے کا عذاب اور دوسرا انہوں نے دوسروں کو روکا ان کا بھی عذاب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کسی کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا اب گناہ تو انسان اپنے کا ہی بوجھ اٹھائے گا لیکن جس انسان نے دوسرے کو بھکایا ہوا ہوگا اس بھکانے کی وجہ سے یہ اس کا بھی گناہ اپنے سر اٹھائے گا اس کا عذاب بھی سہے گا ایک شخص نے غلطی کی ہے اس غلطی کی سزا اسی کو ملے گی لیکن اگر وہ غلطی کسی نے کروائی ہے تو جس نے کی ہے اس کی سزا تو اس کو ملے گی جس نے کروائی ہے اتنی اس کو بھی ملے گی اس کے اپنے ایسے کی بھی ملے گی دوسرے کے کرنے کی بھی ایسے کی ملے گی تو یوں ہی کافروں نے خود بھی کفر کیا اپنا عذاب بھی اٹھائیں گے اور جن سے کفر کروایا جن کو روکا ان کا عذاب بھی اٹھائیں گے اللہ اکبر اچھا ہے دنیا میں اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اچھی رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے حدیث شریف میں آتا ہے اکا علیہ السلام نے اشارت فرمایا ادعالو علی الخیر کفائی لہی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کی ترغیب دلانے والا نیکی کا راستہ دکھانے والا بھی ایسے ہی ہے جیسے ہی نیکی کرنے والا سبحان اللہ آپ نے کسی کو نیک کام بتا دیا اس نے نیک کام کیا جتنا سواب اس کے کرنے پر اس کو ملے گا اتنا ہی سواب آپ پہ بتانے کی وجہ سے آپ کو بھی ملے گا حالانکہ آپ نے کیا نہیں ہے کیا نہیں ہے کتنا آسان ہے ہمارے لئے سواب کمانا ہے کیا نہیں ہے مگر اس کا سواب آپ کو ملے گا چونکہ آپ نے رہنمائی کی ہے تو یوں ہی جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اگر اس گناہ پر کسی نے رہنمائی کی ہو تو جتنی سزا اس کو اس کے گناہ کی وجہ سے ہوگی اس رہنمائی کرنے والے کو بھی ہوگی اللہ تعالی ہمیں ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں شریعت پسند نہیں کرتی اور ہم اس کی لوگوں کی طرف رہنمائی کریں اللہ ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہیں گھروں میں خواتین کے دیورانی جیٹھانی ناند بھابی یا معاشرے میں آپس میں بھائی بھائی بھی دوست اب بھاب بھی فیکٹریوں میں ملازم آفس میں ملازم بغیرہ یہ ایک دوسرے کے خلاف بڑکانے کے کام دوسرے کو تنگ کرنے کے کام یہ بہت بڑا ظلم ہے اپنے ساتھ اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے کسی کا نقصان کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کسی نقصان کرنے سے آپ یقین جانے ہیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہاں کسی کو فائدہ پہنچانے سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ یہ دنیا ہے نا کہتے ہیں کہ دنیا کے بدلے دنیا میں مل جاتے ہیں ہم جس کے ساتھ جیسا کریں گے ویسا سلوک ہمارے ساتھ ہوگا اللہ وکرم کفار کو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی انہوں نے خود بھی قبول نہیں کیا اور جا کر راستوں پر بیٹھ جاتے تھے مکہ کے باہر سے کوئی لوگ آتے تو ان کو بھی روکتے تھے خبردار محمد کے قریب نہ جانا ہے جی تو رب نے فرمایا وہ کافر جنہوں نے خود بھی کفر کیا اور دوسروں کو بھی اس راستے پہ لگایا اللہ کا دین قبول کرنے سے روکا ان کو عذاب پر عذاب ہوگا دگنا عذاب ہوگا آپ نے ایسے کبھی دوسروں کے حصے کمی